السلام علیکم جلال انفو ٹی وی کے ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ ٹوپک شیئر کریں گے کہ اسرائیل کی عوام کو کرونا وائرس کیوں نہیں ہو رہا تو ناظرین گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جلال انفو ٹی وی کو سبکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں ناظرین جیسے داش اسرائیل کو چھوڑ کر ہر ملک پر حملہ کر رہا تھا بلکل ویسے ہی ایکزیکٹ کرونا وائرس اسرائیل کو چھوڑ کر ہر ملک پر حملہ کر رہا ہے آج کل ہر کوئی ہر کوئی انسان کرونا وائرس کرونا وائرس بول رہا ہے لیکن اکثر لوگوں سے پوچھ لےو کہ یہ ہوتا کیا ہے تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وائرس کس چیز کا نام ہے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ وائرس کیا ہوتا ہے تو ناظرین وائرس ایک بے جان بی این اے ہے جب اس کو کسی جاندار میں شامل کیا جائے تو بیکٹیریا کی مدد سے وہ لاکھوں کی تعداد میں منٹوں میں بچے پیدا کرتا ہے اور جب کوئی جاندار اس جاندار کو چھو لیتا ہے تو وائرس اگلے بندے میں منتقل ہو جاتا ہے یہ تو تھا وائرس کا تعرف اور پھیلنے کا طریقہ اب ہم اپنی بات کر لیں کہ ہماری قوم کو جب پتہ چلا کہ وائرس پاکستان میں داخل ہو گیا ہے تو مارکیٹ سے ماسک غائب کر دئیے گئے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وائرس کے لیے ایک خاص قسم کا ماسک استعمال ہوتا ہے جو ہماری قوم نے لالچ میں آ کر ماسک زخیرہ کر لیے ہیں وہ صرف مٹی سے بچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہماری عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا تو یہ آسانی سے لگ جاتی ہے سب سے ضروری بات کہ وائرس ہوا کے ذریعے نہیں پھیلتا بلکہ یہ چھونے سے پھیلتا ہے اور ماسک صرف متاثرہ شخص کے لیے ہے ہماری عوام کے دل میں میڈیا نے اتنا ڈر پیدا کر دیا ہے کہ لوگ گھروں سے نکلنے سے ڈر رہے ہیں حالانکہ گھروں میں رہنا بلکل احتیاطاً ضروری ہے اب بات کرتے ہیں کہ وائرس کہاں سے آیا اس کا علاج کیا ہے تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ شاید آپ کو حیرت میں ڈال دے گی بات کہ یہ بات مشہور کی جا رہی ہے کہ وائرس چمکادر کھانے سے پیدا ہوا اور چمکادر سے پھیل رہا ہے اور یہ وائرس کچھ ماہ پہلے پیدا ہوا ہے تو ناظرین ہرگز ایسا نہیں ہے نہ تو یہ وائرس چمکادر کھانے سے پیدا ہوا اور نہ ہی یہ چمکادر سے پھیل رہا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کسی مسلمان میں یہ وائرس کبھی نہ لگتا یہ وائرس خاص طور پر لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے اور یہ آج کل میں نہیں بلکہ پچاس سال پہلے تیار کیا جا چکا تھا لیکن اس کے صحیح وقت میں اور صحیح جگہ پہ پھیلانے کا انتظار کیا جا رہا تھا میں آپ کو یہ بات دلیل کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ وائرس ایک دو با نہیں بلکہ پچاس سال پہلے تیار کیا گیا سب سے پہلے نائنٹی ایٹی ون میں ایک ناول دی آئیز آف ڈاکنس میں بتایا گیا تھا کہ ٹونٹی ٹونٹی میں چائنہ کے شہر وہان سے اس کا آغاز ہوگا پھر ٹو تھاوزن میں چلنے والے مشہور کارٹون دی سیمسن میں اس کا ذکر کیا گیا تھا اور اس کے بعد دو ہزار گیارہ کی انگلش فلم جس کا نام پونٹا گیون ہے اس میں کرونا وائرس کا بتا دیا گیا تھا اب یہ سوال ہے کہ اگر کرونا وائرس دو ماہ پہلے پھیلا اور چالیس پچاس سال پہلے اس کا کیسے پتا چل گیا اس کا جواب یہ ہے کہ ناظرین ہم جنگ میں ہیں اور یہ جنگ تلواروں اور بندوقوں سے نہیں لڑی جا رہی بلکہ اس کو ففت جنریشن وار دیا گیا ہے جس میں آپ سامنے آئے بغیر اپنے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں ہمارا دشمن ہماری سوچ سے کتنا کتنا آگے نکل چکا ہے اس بات کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہے ہم کئی سو سال پیچھے چل رہے ہیں اگر ہم نے خود کو جدید جدید طریقے کے مطابق نہ ڈھالا تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا تو رہی بات اس وائرس کے علاج کی تو آپ خود دیکھیں گے کہ کچھ دنوں تک امریکہ اور اسرائیل اعلان کریں گے کہ ان کے سانسدانوں نے کرونا وائرس کا علاج ڈھونٹ لیا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہوگی کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس سے ایک بھی یہودی نہیں مرے گا اور پھر بھی علاج وہی تلاش کر کے اپنی مرضی کی قیمت لگا کر بیچیں گے تو ناظرین کیسی لگی ہماری ویڈیو لائک کر کے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھینک یو فار واشنگ جلال حیدر ٹی وی